اردو تو ہے میرا میں مسروں کی پیلی سے میں میر کی کمراہ سب آجب کی سب سے اردو تو ہے میرا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لیٹریچر آپ سبھی کا آپ کے پسندیدہ چینل اردو لیٹریچر پر خیر مقدر میں میں آپ کی مذبان اسمائی مروز پیش قدمت ہے پریمچن کا افثانہ انصاف کی پولیس سیٹ نانکچن نے آج پھر وہی لفافہ پایا اور وہی تحریر دیکھی تو ان کا چہرہ زرد ہو گیا خط کھولتے ہی ہاتھ اور دل کامپنے لگے خط میں کیا لکھا ہے ساتھیوں نے خیافے سے معلوم کر لیا تھا اس لفافے اور اسی تحریر کے کئی خط ایکے بعد دیگرے انہیں مل چکے تھے اس خط کا بھی وہی مضمون ہوگا اس میں مطلق شبانہ تھا وہ خط کو کامپتے ہاتھوں میں لیے آسمان کی طرف تاپنے لگے گویا اس میں اپنا نمشتہ تقدیر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دل کے مضبوط آدمی تھے مردوں سے بھی اپنی رقب اصول کر لیتے تھے رحم یا رعایت یا دوسری کمزوریہ انہیں چھو بھی نہیں گئی تھی ورنہ مہاجینی کیسے بنتے وہ ہر پوراں معاشی کو ستیہ نارائن کی قطعہ سنتے تھے پچھلے پندرہ سال میں اس معمول میں ایک ناغہ بھی نہ ہوا تھا منگل یہ کسی خاص دن مہابیٹ جی کو لڈو چڑھاتے تھے روزانہ جمنا میں اسنان کرتے اور شیف جی کو جل چڑھاتے تھے مہینے میں دو بار برہمنوں کو بھوجن بھی کراتے تھے اور جب سے گھی کے کاروبار میں نفع کسیر ہونے لگا تھا ایک دھر مشالہ بنوانے کی فکر میں تھے زمین تیہ کر لی تھی اور کسی اچھے مہرت کے منتظر تھے انہوں نے خوب حساب کر کے دیکھ لیا تھا اس کار خیر میں ان کی جیب سے ایک پوڑی بھی نہ خرچ ہو گی زمین ایک بیوہ کی تھی جس پر انہوں نے پہلے اپنی گائے بھینسوں کے لیے ایک مختصر سا چھپے چھپر ڈال لیا تھا اور جب بیوہ ایک نابالغ لڑکا چھوڑ کر مر گئی تو وقت زمین اس کے قبضے میں آ گئے لڑکا اپنے ننیال میں تھا اور ننیال والوں کو توفیق نہ تھی نہ اتنی پرست کے سیڑ جی سے مقدمہ بازی کرتے مہمار سب ان کے آسامی تھے اور مزدوری کر کے سودہ کرنا چاہتے تھے اینٹ والا بھی ان سے کئی سال پہلے قرض لے گیا تھا اور اصل کی دو چند رقم ادا کر چکنے کے بعد بھی اس پر ان کے ہزاروں روپیے نکلتے تھے اس لیے یہ مرحلہ بھی تیئے تھا صرف سیمنٹ اور چونے والے بیوپاری کے پھسنے کا انتظار تھا وہ دس بیس ہزار کی دستاویز لکھا لے بس دھرمشالہ تیار ہیں ہر ایک کامیاب آدمی کی طرح دیوتاؤں پر ان کا پکا اعتقاد تھا جن کی دعا اور برکت سے انہیں کسی کاروبار میں گھاٹا نہ ہوا مگر جب سے یہ قطوط ملنے لگے تھے انہیں ایک وہم آمیز تشویش پردہ ہو گئی تھی رات کو ان کے دروازے پر محس ایک چوکی دار رہتا ہے اگر دس پانس مسلح آدمی آ جائیں تو وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے شاید انہیں دیکھ کر بھاگ کھڑا ہو ہم سائم میں ایسا کوئی نظر نہ آتا تھا جو خطرے کے وقت کام آئے حالانکہ سب ہی ان کے آسامی تھے یا رہ چکے تھے لیکن یہ فرقہ احسان فراموشوں کا ہے جس کے دروازے پر ضرورت کے وقت ناک اور پیشانی رگڑتا ہے اسی کے در پہ آزاد ہو جاتا ہے احسان ماننا تو دور رہا الٹا بدخواہ ہو جاتا ہے انہوں نے سوچا اگر رات کو دس پانچ آدمی آ جائیں تو واقعی بڑی مشکل کا سامنا ہو بے شک دروازہ مضبوط ہے اور اسے توڑنا آسان نہیں جوڑیاں بھی جرمن ساخت کی ہیں جن پر کوئی حربہ اصل نہیں کر سکتا اور دیواریں اتنی اونسی ہیں کہ ان پر کوئی کیا کھا کے چڑھے گا نقیب تو عمر محال ہے بیرونی دیوار خالص پتھر کی ہیں ایک ایک پتھر دس دس من کا ہے اس قیال سے انہیں قدر تشفی ہوئی اپنی رائفل نکال کر انہوں نے اس کا خوب معاینہ کیا موقع پڑھنے پر اس سے بھی دس پانچ آدمیوں کومنٹوں میں بھون سکتے ہیں پھر بھی ان پر ایک دہشت ستاری ہو گئے کون جانے چوکیدار میں انہی میں مل گیا ہو خدمتگار بھی تھوڑے سے لالت سے آستین کے سامپ ہو سکتے ہیں آخر کئی منٹ کے روحانی انتشار کے بعد انہوں نے خط کھولا اور ان کا چہرہ زرد ہو گیا آنکھیں پھیل گئے سانس تیز چلنے لگے فوراں دروازہ بند کر دیا اور خط لیے اندر آ کر کیسر سے بولے دیکھتی ہو آج پھر وہی خط آیا آج تو تاریخ میں مقرر کر دی پرسوں ان کا دھاوہ ہوگا لکھا ہے اگر اپنی جان عزیز ہے تو پچیس ہزار روپیہ نقب رامشور کے مندر کے سامنے درخت کے نیچے آٹھ بجے رات کو رکھ دو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان گیدر بھکیوں سے میں ڈڑ جاؤں گا کیسر پڑھنا نہ جان دیتی پھر بھی ان سے اس نے ان کے ہاتھ سے خط لے لیا اور اس پر ایک نظر ڈال کر بولی میں تو سونچتی ہوں مہینی دو مہینی کیلئے یہاں سے کہیں چلے چلے کاشی ریاگ ہریدوار کہیں بھی تیرت کا تیرت ہو جائے گا اور ذرا چین بھی نصیب ہوگا مجھے تو مارے خوف کے رات کو نین نہیں آتی سیرچی دلیرانہ انداز سے بولے اس طرح ایک ایک دھمکی میں بھاگنے لگوں تو مہاجنی کر چکا یہ سب میرے ہی آسامی ہیں جن کی جائداتیں میں نے نیلام کرائی ہیں رائفل کی ایک آواز جہاں کی ہرن ہو جائیں گے پولیس کو بطلہ کیے دیتا ہوں میں نے ابھی تک پولیس کو خبر نہیں دی وہ خامہ خام بات کا بتنگڑ بنا دیں گے اور دو چار ہزار روپے میری حفاظت کے بہانے سے اصول کریں گے اور حفاظت جیسی وہ کریں گے وہ میں جانتا ہوں اب اطلاع دے دوں گا دو چار سو روپیوں کا مونہ دیکھوں گا اپنی طرف سے ہوشیار رہنا اچھا ہے کیسر دہرے بدن کی عورت تھی نخل بے سمر جو پت جھڑبے بھی ہری ہری پتیوں سے لدہ رہتا ہے اولاد کی ناکام آرزوں میں زندگی کا بڑا حصہ گزار چکنے کے بعد اب اس پر ہمیشہ ایک پر خوف مایوس ستاری رہتی تھی معلوم نہیں کب آنکھے بند ہو جائیں پھر یہ ضرور مال کس کے ہاتھ لگے گا تب سے زیادہ خوف اسے بیماری کا تھا اسے وہ موت کا پیش خیمہ سمجھتی تھی اور اس جامعہ ہستی کو اس وقت تک اتارنا نہ چاہتی تھی جب تک ایک تار بھی باقی رہے بال بچے ہوتے تو وہ خوشی سمرتی اور موت کو بلاتی لیکن اب تو اس کی زندگی ہی اس کا خاتمہ تھا پھر کیوں نہ وہ زیادہ سے زیادہ زندہ رہے اب تک تو صرف بیماری کا خوف تھا اسے وہ دواؤں اور دواؤں سے دور کرتی رہتی تھی اور گویا عشور پر اپنی بینیازی کا اظہار کرنے کے لیے ہمیشہ بنی اٹھنی رہ دی تھی لیکن جب سے یہ خطوط آنے لگے تھے اس کا خوف بھوت کی طرح اس کے سر پر سوار رہتا تھا منت آمیز لہچے میں بولی پولیس کو اطلاع کرنے سے کچھ نہ ہوگا میری بات مانو یہاں سے بھاگ چلے میری بات کیوں نہیں مانتے کیا کرنے پر تلے ہوئے ہو چور کوئی گھر کو تو اٹھانا لے جائے گا سیڑ جی نے کیسر کی بدھاواتے پر ترس کھا کر کہا تم نہ حق اتنا ڈڑتی ہو کیسر پولیس کو جب ذابطے کے ساتھ اطلاع دی جائے گی تو اس کا فرض ہو جائے گا کہ ہماری حفاظت کرے ہم پانچ ہزار سالانہ ٹیکس دیتے ہیں اگر پولیس نے سماعت نہ کی تو میں لات صاحب سے کہوں گا جب سرکار ہم سے ٹیکس لیتی ہے تو ہماری جان و مان کی حفاظت کرنا اس کا قانونی فرض ہے سیاست کا یہ مسئلہ کیسر کی سمجھ میں کیا آتا وہ کسی طرح اس خوف سے نجات پانا چاہتی تھی جو اس کے دل میں سام کی طرح بیٹا کھنکار لگا رہا تھا پولیس کا اسے اب تک جو تجربہ تھا اسے دل کو تقویت نہ ہوتی تھی بولی پولیس والے واردات کے وقت تو نظر نہیں آتے جب واردات ہو جاتی ہے تب البتہ شان جتانے کے لیے آپ پہنچتے ہیں مثل مشہور ہے کہ پولیس اور دھنش دخوان ختم ہونے کے بعد دکھائی دیتے ہیں سیڑ جی نے پولیس کی حمایت کی پولیس والے تو سرکار کا رات چلا رہے ہیں تم کیا جانے کیسر نے بھی اس لہجے میں جواب دیا اور میں کہتی ہوں کہ اگر واردات کل ہونے والی ہے تو پولیس کو خبر دینے سے آج ہو جائے گی لوٹ کے مال میں ان کا ساجہ ہوتا ہے جانتا ہوں دیکھ چکا ہوں اور روز دیکھتا ہوں لیکن کیا سرکار کو پانچ ہزار ٹکس نہیں دیتے اس پر داروغہ جی کو برابر پاپڑ و اچار وغیرہ پہنچاتا رہتا ہوں ابھی جاڑوں میں سپرنڈنٹ صاحب شکار کھلنے آئے تو آئے تھے تو میں نے کتنی رسد پہنچائے تھے ایک کنستگی اور ایک بوری شکر تو ایک ہی دن بھی جیتے یہ سب کھانا پلانا کس دن کام آئے گا ہاں یہ جانتا ہوں یہ مانتا ہوں کہ آدمی کو بلکل دوسروں کے بھروسے نہ بیٹھے رہنا چاہیے اپنی قوتِ بادوں سے بھی کام لینا چاہیے میرا نشانہ تو بے خطا ہوتا ہی ہے آؤ تمہیں بھی بندوق چلانا سکھا دو یہ ایک مزہ کا خیز تجویز تھی کیسر ہس کر بولی ہاں اور کیا اب آج میں بندوق چلانا سکھوں گی تم کو جب دیکھو ہسی ہی سوچتی ہے تیر جی نے کہا اس میں ہسی کی کیا بات ہے آج کل تو عورتیں فوج میں بھرتی ہو رہی ہیں سپاہیوں کی طرح عورتیں بھی قوائد کرتی ہیں بندوق چلاتی ہیں کیسر نے اعتراض کیا ولایت کی عورتیں کرتی ہوں گی یہاں کی عورتیں کیا چلائیں گے ہاں انگل بھر کی زبان چلائیں چاہے چلالیں تیر جی نے اس فاسد خیال کی تصیح کی اب یہاں کی عورتیں بھی چلاتی ہیں زمانہ بدل رہا ہے ہم تم دونوں بندوق لے کر کھڑے ہو جائیں گے تو پچاس آدمی بھی اندر گزنے کی حمت نہ کر سکیں گے عورت کے ساتھ ہاتھ میں بندوق توپ سے بھی زیادہ قاتل ہو جاتی ہیں کیسر نے آخری فیصلہ کیا نا بابا میں تو چور کی آواز سنتے ہی چکر کھا کر گر پڑوں گی اس وقت چوکیدار نے آ کر کہا داروغہ جی نے کئی کونسٹیبل بھیجے ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں دوسرا حصہ تیر جی باہر آئے تو کونسٹیبلوں نے انہیں عدب سے سلام کیا اور ان میں سے ایک نے کہا ہمیں داروغہ جی نے آپ کے پاس یہ دریافت کرنے کو بھیجا ہے کہ آپ کے پاس دھمکی کی چھٹیاں تو نہیں آ رہی آج کل باہر سے ڈاکو اس علاقے میں آ گئے اور لوٹ مار کی کئی وارداتیں ہو چکے سیر جی نے کونسٹیبلوں کو پھر خرشیوں پر بٹھاتے ہوئے کہا داروغہ جی کو کیسے معلوم ہو گیا میرے پاس تو اسے کہیں خط آ چکے ہیں ایک آج بھی آیا ہے میں خود داروغہ جی کو اطلاع دینے آ رہا تھا ہیٹ کانسٹیبل نے جواب دیا حضور میں نہ پوچھو میں نہ پوچھے کہ یہ نہ پوچھے کہ داروغہ کو کیسے معلوم ہو گیا علاقے کے سب سے بڑے سیر کے پاس ایسے خط آئیں اور پولیس کو خبر نہ ہو بھلا کوئی بات ہے خود کام کی برابر تاقید ہوتی رہتی ہے کہ سیر جی کو شکایت کا کوئی موقع نہ دیا جائے حضور پانچ ہزار روپیے سالانہ ٹیکس ادا کرتے ہیں ہمارے ہوتے مجال ہے کہ آپ کا بال بھی بکا ہو جائیں آج داروغہ جی بڑی دیر تک اس فکر میں غلطہ وہ پیچھ آ رہی یہ ڈاکو اتنے دلیر اور تیداق میں اتنے زیادہ ہیں کہ تھانے سے باہر ان سے مقابلہ کرنا دشوار ہے داروغہ جی نے سوچا تھا گارڈ منگا لیں گے مگر ڈاکو کہیں ایک جگہ تو رہتے نہیں آج یہاں ہے تو کل یہاں سے دو سو خوز پر پہنچ چکے ہیں گارڈ منگا کر ہی کیا کر سکتے تھے ریایہ کی تو ہمیں فکر نہیں اس کے پاس اپنا مال اسباب رکھا ہے کہ ڈاکو کا اندیشہ ہوں اور اگر کسی کے پاس دو چار سو روپیے نکل ہی آئیں تو اس کے لیے پولیس ڈاکو کے پیسے اپنی جان ہتیلی پر لیے نہ پھیرے گی ڈاکو پر کوئی ذمہ داری نہیں وہ تو بے دریغ گولی چلاتے ہیں اور اکثر چھپ کر ہمارے لیے تو ہزار بندشیں اور قیدیں ہیں کوئی بات بگڑ جائے تو الٹی اپنی جان آفت میں پھل جائیں اس لیے داروغہ جی نے ہمیں پیغام دے کر آپ کے خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ کو جس مال اسباب کے بارے میں خطرہ ہو اسے لاکر تھانے کے خزانے میں جمع کر دیجئے آپ کو رسید دے دی جائے گی آپ کا قفل لگا دیا جائے گا صندوق پر آپ اپنی مہر لگا دیجئے گا جب ایک ہنگامہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اپنی چیزیں واپس لے لیجئے گا اس کے لیے سرکار آپ سے کسی قسم کی فیز نہیں لینا چاہتے محض آپ کی حفاظت کے خیال سے یہ تجویز کی گئی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ کے دفتر سے اس قسم کا بھی کوئی حکم آیا ہے کہ جو لوگ ایک ہزار یا اس سے زیادہ ٹیکس دیتے ہوں ان کی حفاظت میں کوئی دقیقہ اٹھانا رکھا جائے ورنہ سخت جواب طلب کیا جائے گا ورنہ آپ جانتے ہیں پولیس اتنا بڑا جوکم کیوں اپنے سر لیتی اس سے آپ کو بھی بے فکری ہو جائے گی اور ہم بھی ایک ذمہ داری سے بچ جائیں گے ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی وارداد ہو جائے تو حضور کا جو نقصان ہو تو ہو ہی ہمارے اوپر بھی جواب دہیا جائے یہ ڈاکو اتنے ظالم ہے کہ محض مال و ازباب لے کر یہ جان نہیں چھوڑ دے بلکہ خون بکر ڈالتے ہیں اس لئے داروغا جی نے بہت زور دے کر کہا ہے کہ آپ آج ہی خطرے والی چیزیں لے کر تھانے میں تشریف لے آئیں اور انہیں خزانے میں داخل کر کے رسید لے لیں مزید اتمنان کے لیے آپ چاہیں تو اپنا ایک آدمی بھی وہاں تعینات کر سکتے ہیں حضور کے پاس موٹر تو ہے ہی ہم چار آدمی آپ کے ساتھ ہوں گے راستے میں کوئی خطرہ نہیں تحقیق خبر ملی ہے کہ ڈاکوں کا غول اس علاقے میں آ گیا ہے بیس آدمی ہیں اور سب کے سب مسلح وسادو بنے ہوئے ہیں دو پنجابیوں کی بھیس میں ہیں اور الوان اور دھمے بیشتے ہیں بیشتے پھٹتے ہیں ان دونوں کے ساتھ دو بھنگی بردار بھی ہیں دو ڈاکو بلوچیوں کے بھیس میں چھوڑیاں اور تالے بیشتے ہیں اور کہاں تک گناوں ہمارے یہاں تو ان کا پورا ہلیا آ گیا ہے خطرے میں انسان کا دل کمزور ہوتا ہی ہے اور ایسی باتوں کا بھی یقین کر لیتا ہے جو شاید ہوش و حواس کی حالت میں وہ نہ کرتا یہاں تو شبے کا موقع ہی نہ تھا ممکن ہے اس میں داروغہ جی کی کوئے غر شامل ہو اور وہ اس خدمت کا کچھ صلاح بھی جاتے ہیں اس کے لیے سیڑ جی تیار تھے کہ اگر دو چار سار روپیے دینے پڑے تو کوئی مزائقہ نہیں ایسے واقعے تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں موجودہ حالت میں اس سے بہتر کوئی انتظام خیال میں نہیں آتا تھا بلکہ اسے انداد غیب سمجھنا چاہیے انہیں کانسٹیبلوں کو کچھ دے دلا کر ساری چیزیں نکلوا لیں گے دوسروں کا کیا بھروسہ کہیں ڈاکوز سے مل جائیں تو غضب ہی ہو جائیں راستے ہی میں گھیر لیے جائیں بیس کے مقابلے میں چار آدمی کر ہی کیا سکتے ہیں اور کون جانے کے ڈاکوز کے پاس کار نہ ہوگی پھر بھی اس انداز سے بولے گویا داروغہ جی نے اس پر کوئی خاص انعائد نہیں کی یہ تو ان کا فرض ہی تھا میں اس انعائد کے لیے داروغہ جی کا تہدین سے مشکور ہوں مگر میں نے یہاں ایسا انتظام کر لیا تھا کہ اگر ڈاکوز یہاں آتے تو ان کے دانت کھٹے کر دیے جاتے ہیں سارا محلہ مقابلے کے لیے تیار تھا سب ہی صحیت تو اپنا یارانہ ہے مگر داروغہ جی کی تجویز مجھے پسند ہے اس سے وہ بھی اپنے ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں اور میرے سر سے بھی فکر کا بوجھ اتر جاتا ہے جیسے آپ نے خود کہا لیکن اندر سے چیزوں کو نکال نکال کر باہر لانا اور کار میں رکھنا میرے بوتے کی بات نہیں آپ کی دعا سے آدمی تو کافی ہیں مگر کس کے نیت کیسی ہے یہ کون جانتا ہے آپ لوگ کچھ مدد کریں تو کام آسان ہو جائے مسکرا کر آپ کی محنت رائے گا نہ جائے گی کیسر نے اس تجویز کو لبیت کہا کانیسٹریبلوں نے بھی اپنی خدمات خوشی سے پیش کی ہیٹ کانیسٹریبل نے کہا ہم حضور کے تابدار ہیں اس میں مدد کی کون سی بات ہے تنخواہ سرکار سے ضرور پاتے ہیں مگر دیتے تو حضور ہی ہیں آپ ضرور بتاتے جائیے ہم لوگ آن کی آن میں سارا سامان نکال کر رکھ دیں گے کیسر نے خوش ہو کر کہا بھگوان نے مدد کر دی نہیں تو میں بہت گھبرا رہی تھی جان نکلی جاتی تھی سیر جی نے حمدانی کے انداز میں انداز سے کہا اسی کو کہتے ہیں سرکار کا انتظام اس مستعدی کی بدولت سرکار راج تھما ہوا ہے میں تو سوچتا ہوں کوئی خیمتی چیز یہاں نہ چھوڑی گئے تاکہ وہ آئے تو اپنا سا موہ لے کر رہ جائیں کیسر نے جھک کر کہا کنجی ان سبوں کے سامنے پھیک دینا کہ جو چیز چاہ ہو نکال لے جاؤ دو کانیسٹیبلوں نے اندر جھا کر سندوخچے اور پٹارے نکالنے شروع کیے ایک باہر سامان کار پر لاد رہا تھا اور ہٹ کانیسٹیبل نوٹ بک پر ہر ایک چیز کا اندراج کر رہا تھا زیورات اشرفیاں نوٹ بیش قیمت کپڑے شال دو شالیں نقلائی ضرور سب کار میں رکھ دیئے گئے معمولی فرنیچر برطن فرش فروش اور غلہ وغیرہ کی سوا گھر میں اور کچھ نہ بچا اور یہ چیزیں ڈاکووں کے لیے بے مزرک ہیں کیسر کا سنگاردان سیڑ جی خود لائیں اور ہٹ کانیسٹیبل کو دے کر بولیں بھائی اسے بڑی حفاظت سے رکھنا ہٹ کانیسٹیبل نے سنگاردان لے کر کہا میرے لیے ہر ایک دن کا ہر ایک دن کا اتنا ہی بیش قیمت ہے سیڑ جی کے دل میں ایک شبہ بیدا ہو کہا اس ویرس کی ایک نقل مجھے بھی دے دی جئے پھر کانیسٹیبل نے کہا وہ آپ کو تھانے میں بازاقتہ دی جائے گی کیوں نہ یہی دے دی جائے یہاں لکھنے میں دیر ہوگی اور پھر جب تک داروغا جی کی دستقات نہ ہوا اس رسیت کی وقات ہی کیا ہے مگر آپ کے دل میں یہ شبہ کیوں پیدا ہوا سیڑ جی نے نادیم ہو کر کہا شبہ نہیں تھا میں نے سمجھا ایک رسیت میرے پاس بھی ہوتی تو اچھا تھا ہٹ کانیسٹیبل نے بے رقی سے کہا اگر آپ کی دل میں کسی قسم کا شبہ ہو تو آپ چیزیں اپنے گھر ہی میں رکھیں ہم یہاں بھی آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں مگر ہاں اس حالت میں ذمہ داری آپ کی رہے گی سیڑ جی اور نادیمہ نہیں نہیں صاحب شبہ کی بات نہیں تھی یوں ہی ایک خیال آ گیا آپ کہتے ہیں رسیت تھانے میں مل جائے گی میں بھی مانتا ہوں کار پر سارا سامان رکھ دیا گیا محلے کے سیکڑوں آدمی تماشا دیکھ رہے تھے کار بہت بڑی تھی مگر بلکل بھر گئے پانچ آدمیوں کے لیے بڑی مشکل سے جگہ ہی تھی سیڑ جی تو پچھلے والی جگہ پر بیٹھے ہیں باقی چاروں آدمی اگلی سیٹ پر سیمٹ کر بیٹھ گئے کیسر دروازے پر اس انداز سے کھڑی تھی گویا اس کی لڑکی رخصت ہو رہی ہو تیسرا حصہ پانچ مل کا سفر تھا قصبے سباہا نکلتے ہی پہاڑوں کی خاموش اور اوڈی بلندیاں نظر آئیں جن کے دامن میں ہرا بھرا سبزہ زار تھا اور اس میدان کے بیچ سے سرق بجری کی سڑک سندور بھری مان کی طرح نکل گئی تھی سیٹ جی سے پوچھا یہ کہاں تک صحیح ہے کہ پچیس سال پہلے آپ یہاں بلکل خالی ہاتھ آئے تھے نانک چند تفاقر کے انداز سے بولے بلکل صحیح ہے خان صاحب میرے پاس کل تین روٹیہ تھے روٹیا دور کندے پر تھی اور چھڑی ہاتھ بس بھگوان کا بھروسہ تھا بلکل تقدیر کا کھیلیں اور بھگوان کی مرضی چاہیے آدمی کے بنتے بگڑتے دیر نہیں لگتی میں نے سنا ہے آپ دوسرے سیٹ ساہوکاروں کی طرح بخیل نہیں ہیں میرا اصول ہے کہ اصلی بچت وہی ہیں جو آرام سے زندگی بسر کرنے کے بعد بچ رہے جب بہت تھوڑی دولت تھی تب بھی میرا یہی اصول تھا آخر یہ دولت آپ کو ملی کہاں سے آڑھت لیندین رہن بے سب ہی کچھ تو ہے خان صاحب یہ سمجھ لیجئے کہ صبح سے آدھی رات تک سر اٹھانے کی پرست نہیں ہوئی صرف کھانا کھانے کے اندر جاتا ہوں آپ بجا فرماتے ہیں محنت کے بغیر کسی کام میں کامیاں بھی نہیں ہوتی آپ کو اپنے ہاتھ سے بھی بہت سا کام کرنا پڑتا ہے کچھ نہیں صاحب نوکر چاکر سب کچھ کر لیتے ہیں میں بیٹھا نگرانی کرتا ہوں آپ نے کئی لاکھ پیدا کیے ہوں گے دو سو دو سوہ دو لاکھ کی جائدات ہے خان صاحب بیس ہزار کا تو مکان ہی کھڑا ہے آج بیجوں تو پچاس ہزار سے کم نہ ملے لیکن اصل سرمایہ ہی آپ کے تین روپیہ تھے سرمایہ تو آدمی کی ساکھ ہے خان صاحب آپ چاہوں تو کہیں سے لاکھوں کا مال منگا سکتا ہوں آپ کی زندگی واقعی ہمارے لیے نمونہ ہے آپ لوگوں کی دعا سے اب تک تو آرام سے کٹ گئی ہیں آگے بھگوان جانے اب تو اور اور بھی آرام سے کٹے گی کیونکہ آپ کی ساکھ بہت بڑھ گئی ہے اس میں کیا شک ہے خان صاحب اپنی ساکھ تو بنانے سے بن گئی ہے یہ مال و ازباب اور جائدات آپ کے لیے فضول ہے آپ اپنی ساکھ سے اپنا روزگار کر سکتے ہیں بہت اچھی طرح خان صاحب یہ سب تو مایا جال ہے جس میں پھنس جانے کے بعد پھر نجات نہیں ملتی مر کر ہی گلہ چھوڑتا ہے اب دھرم شالہ بنوانے کا ارادہ ہے سامان کر لیا ہے کوئی اچھی مہرد دیکھ کر ہاتھ لگا دینا ہے ایک لڑکا بھی گود لینا چاہتا ہوں بس پھر بھگوان کا بھجن کروں گا آپ کے کوئی اولاد ہوئی ہی نہیں تقدیر میں نہ تھی خان صاحب اور کیا کہوں جن کے گھر میں بھونی بھانگ نہیں ان کے ہاتھ اور گھاس پوس کی طرح بچےوں نکلتے آتے ہیں جنہیں بھگوان نے کھانے کو دیا ہے وہ اولاد کے لیے ترس ترس کر رہ جاتے ہیں آپ بلکل ٹھیک فرماتے ہیں سیڈ جی آپ کی باتیں بڑی پرماؤس ہوتے ہیں اگر ہم آپ کو اس مایا جال سے چھوڑا دیں تو یقیناً آپ ہمارے احسان مند ہوئے سیڈ جی ہسے اور بولے بھگوان کے سیوہ اس مایا جال سے کون چھوڑا سکتا ہے خان صاحب ہیڈ کان اسٹیبل نے سنجیدہ چہرہ بنا کر کہا بھگوان کیوں چھوڑانے لگیں آپ خود کیوں نہیں چھوڑ دیتے جس دولت سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں اسے کیوں نہ غریبوں میں تقسیم کر دیتیے بے فائدہ سینے پر بوچ لادنے سے کیا مطلب بھلا ایسا نہیں ہو سکتا ہے خان صاحب مایا جال کہیں ٹوٹ سکتا ہے میں تو توڑنے کو تیار ہوں اسی وقت اسی دولت کے لیے آدمی اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے خان صاحب دغا فریب بے مانی اور ظلم سب کچھ اس کے لیے ہی تو کرتا ہے بغیر اپنا ضمیر بیچے دولت نہیں ملتی ایسی بے شریمت چیز کون چھوڑ سکتا ہے لیکن آپ نے فرمایا ہے کہ صرف آپ کے اقبال کا ظہور ہے آپ نے کوئی خاص محنت نہیں کی نگرانی میں کچھ کم محنت ہے خان صاحب آپ دن بھر دھوپ میں ٹھیلا کھینچنا پسند کریں گے یا قدی پر بٹے نگرانی کرنا مگر سب آدمی سب ہی کام تو نہیں کر سکتے آخر یہ روپیہ آپ کے پاس آیا کہاں سے آپ نے کسی آسامی کو سو روپیہ قرض دیئے یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ سود لیا ہی ہوگا کبھی کبھی تو سو کے دو سو تین سو چار سو تو قصول کیے ہوں گے آپ کے روپیہ نے تو بچے دیئے نہیں آسامی کی محنت کے روپیہ آپ ہی آپ کے ہاتھ لے گئے بس آقا دو چار سو روپیہ قرض دے کر آپ نے پورے خاندان پر اپنا غلام بنا لیا ہی گا اور ان کی شبانہ روز کی مشقت کی کمائی آپ کے ہاتھ لگی ہوگا سیڑ جی نے حیرت کی نگاہ سے خان صاحب کی طرف دیکھا یہ تو کوئی بڑا اچھی بات نہیں ہے خامقہ بحث کر رہا ہے مانا میں نے دوسروں کی محنت سے ہی دولت پیدا کی تو پھر جو سب کرتے ہیں وہی میں نے کیا کوئی نئی بات تو نہیں کی بولے اس طرح تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے سب ہی دولت مند مفت خورا ہاں صاحب نے اس کی تائید کی بے شک میں بڑے زور سے یہ دعویٰ کرتا ہوں یہاں تک کہ سب ہی سلطنتیں اس زیل میں آ جاتے ہیں فرق یہی ہے کہ آپ آسامیوں سے روپیہ اصول کر کے جمع رکھ چھوڑتے ہیں جبکہ سرکار اس سے ملک کا انتظام کرتے ہیں عدالتیں اور پولیس پائم کرتی ہیں کہ آپ اور آپ کے بھائی با اتمنان ان غربہ کا خون چون سکیں اگر کوئی غریب سرکشی کرے اور آپ کا مو اپنی رکھ سے ہٹا دینا چاہے تو سرکار کی پولیس اور عدالت اور فوج آپ کی مدد کریں دراصل آپ نے سود یا نفع یا مال گزارے کی شکل میں جو کچھ بھی پایا ہے وہ غریبوں کی کمائی جو آپ نے ان سے جبرن چھین لیا ہے اور جو آپ ہی کے لفظوں میں آپ کے پاس بیکار پڑی ہوئی ہے آپ کو مسروقہ مال گھر میں رکھنے کا کوئی حق نہیں آپ ان چیزوں کو پولیس کے حوالے کر کے گھر کی راہ لیجئے ہم سرکاری پولیس کے سپاہی نہیں انصاف کی پولیس کے سپاہی نہیں ہم نے متواتر خطوط سے آپ کو آگاہ کیا یہاں تک کہ آپ ہمیں صرف پچیس ہزار روپیے دے دیجئے لیکن آپ سرکاری انداز کے الزام میں بٹھے رہے مجبوراں ہمیں یہ چال چلنے پڑی سیڑ جی کا خون کشک ہو گیا لیکن نہیں یہ پولیس والے مجھے ڈرا رہے ہیں اور اب میری بجدلانہ بدھاواتی کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں بولے ہاں صاحب آپ بڑے دل لگی بات ہیں لیکن سچ مچ ڈاکون یہ چال چلی ہوتی تو اس وقت میں دھوکے میں آ چکا ہوتا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈاکون نے سچ مچ آپ کے ساتھ یہ چال چلی ہے اور آپ دھوکے میں آ گئے ہیں اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں گاڑی رک گئی سیڑ جی دھکیل کا نیچ ہی گرا دیئے گئے اور دروازہ بند کر دیا گیا موٹر آہستہ آہستہ چلی سیٹھ ہی چلاتے ہوئے موٹر کے پیچھے دھوڑے سیٹھ جی چلاتے ہوئے موٹر کے پیچھے دھوڑے حضور سرکار بھائیوں بلکل تباہ ہو جاؤں گا رحم کیجئے میں خوشی سے آپ کو پچیس ہزار دے دوں گا آپ نے کہا ہے آپ انصاف کی پولیس ہیں یہ بے انصافی نہ کیجئے خان صاحب نے دروازہ سے سر نکال کر کہا کاش یہ پچیس ہزار آپ نے پہلے دے دیئے ہوتے ہیں اب تو میعیاد گزر چکی اپنے کو کتنے خطرے میں ڈال کر ہم نے یہ دولت پائیے اس کا خیال کیجئے آپ کو ذرا بھی شبہ ہو جاتا تو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہتھ پڑیاں ہوتی اور بے بھاؤ کی پڑ رہی ہوتی اب آپ آرام سے تشریف لے جائیے یہ دو تین روپیہ ہیں جو آپ ساتھ لے کر یہاں آئے تھے اب جا کر پھر دولت جمع کیجئے دس پانچ برس میں ہم پھر آپ کو مایا جال سے نکال لیں موٹر تیز ہو گئے اور سید جی چیختے رہ گئے دوڑوں دوڑوں ڈاکو مجھے لوٹے لے لیے جا رہے ہیں لیکن وہ ساری فریاد فریاد استحراتی آپ دیکھ رہے تھے افثانہ انصاف کی پولیس پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی